پاکستان کو ہرانے کے بعد دیش بھر میں رات کو ہی جم کر جشنمن آیا گیا جمو کشمیر میں بھارت کی جیت کا جشنمنہ اور لوگ ترنگ بھارت کے ساتھ کرکٹ کھلی جا سکتی ہے یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا دھیلے بہانے نخرے ادائیں کس بات کی ہے کھیت کھلیان ہے ان کا اگری کلچر انڈیا کا ہم سے کئی گناہ بہتر ہے کچھ کوئی تو مسئلہ ہے کہ میں ادھر سے جاتا ہوں آج کل ٹرماتر کتنے کا ہے آج یہ ہے وہ تین سو دو سور پی پیاز تین سور پی چار سو جو میں نے بات کرزگی کیا کرزہ لینے اور حکومت سبسٹی دینے آئے آپ نے مروایا ہے ہمیں حضور آپ کے آپ کی بہر کی جہدادوں نے ہمیں مروایا ہے پھر یار شرم سے دور مرو یہ یہ انڈیا یہاں پہ انڈیا چند کلومیٹر دور جہند شہ بھرت آئے سنتے ہیں پاکستان کی بات پاکستانی نیشنل میڈیا کی چپانی دوستوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے لال سبسکرائب کو ٹچ کر بلیک کر دیں اور بیل کو ٹچ کر اوپر کی بیل آن کر لیں جس سے اگلی ویڈیو آپ اور دیش تک پہلے پہنچتی رہے پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں جہند عالمی داروں نے بھارت سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کس بات پہ تم مشاورت کر رہے ہو اور دوسری بات یہ ہے تم سلو موشن میں مشاورت کرو گے بیٹھ جاؤ چار چھے جو بھی ہو تم آدھے گھنٹے میں فیصلہ کر لو اور دوسری بات یہ ہے بھارت کے ساتھ کرکٹ کھلی جا سکتی ہے یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا دھیلے بہانے نخرے ادائیں کس بات کی ہے اور بول میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پہاڑوں کا میدانوں کا کھیتوں کا کھلیانوں کا سمندروں کا دریوں کا نام نہیں ہوتے ملک ہوتا ہے عوام سے اس پہ تم میٹنگیں کرو گے تو برینسٹروم کرو گے مجھے نہیں سمجھ آتی برینسٹروم ہر بندہ یہ ہے برینسٹروم کرنے بیٹھ جاتا ہے برین ہوتا نہیں ہے اچھے بات بولیں آپ کو اچھے لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ آپ تھوڑا سا مار دیجئے اس وقت آپ اگر دیکھیں نا ہمارا جو پاکستانی پنجاب ہے یہ انڈین پنجاب سے تین گناہ بڑھا ہے یعنی کہ ہمارے مقابلے میں انڈین پنجاب ون فورت ہی ہے ون تھرڈ ہے وہ ون تھرڈ پنجاب جو دنیے کی ون فیفت پاپولیشن انڈیا اس کو پوری گندم دے رہی ہے کنند دے رہی ہے اور جو ہمیں کہانیاں سنائی گئی تھی یہ پنجاب ہے یہاں پہ وہ جی یہ تو ایگری کلچر ہے اور پاکستان کو اس وقت کیا میں مسئلہ پڑھا ہوئے یہ بھی سن لیں کہ یار اگر یوکرین کی لڑائی ختم نہ ہوئی تو ہم ہم کہاں سے ڈالیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا چل کلیف دیکھتے اگر بھارت سے منگوا لیتے ہیں یہ پیازو ٹماٹر تو اسٹی ستر روپے کلو میں دستیاب ہوں گے یہ کتنا بڑا ریلیف ہوگا میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی مقصد دیکھو کسی بھی حکومت کا یہ باقی آپ جتنی مرضی کہانیاں افسانے لکھ لو لیکن باٹم لائن کیا ہے حکومت کو گھنگلوں میں ڈالنا ہوتا ہے حکومت کا کام ہے لوگوں کا ویل فیر ان کا سکھ سکون آرام چھت مہیا کرنا ان کے بچوں کا تعلیم دینا بیمار ہو یہ باقی ان کا کیا اچھاڑ ڈالنا ہوتا ہے حکومتوں کا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہوتا ہے تینکیو کیونکہ حساب اگر یہ واہگا بورڈر کی تھرو کرتے بھی ہیں تو یہ زیادہ ایزی ہوگا نہ کہ ایران سے جو آپ امپورٹ کروا رہے ہیں پیاز اور ٹیماتر وہ پنجاب تک پہنچنے 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 بھی بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا نہیں میں کہتا ہوں ایران سے بھی کروا لیں تو واہگا تو بالکل ساتھ ہیں اور ایس پنجاب میں ان کا مزاری علاقہ ہے سارا نیکس ڈور ہے میں نے چونکہ یہ سارا علاقہ خود ٹریول کیا ہوا ہے کوئی تو مسئلہ ہے کہ میں ادھر سے جاتا ہوں آج کل ٹیماتر کتنے کا ہے وہ تین سو دو سور پہ پیاز تین سور پہ چار سور پہ اکتالیس کلومیٹر پہ جائیں تو ستر پہ کا ہو جاتا ہے لے آئیے آگے میں نہیں لے آئے ہو اللہ بدجت ہے مسئلہ کیا ہے یہاں پہ بجلی کا بل لے کہ لوگ جگہ جگہ کھجل ہو رہے ہیں ادھر جہو تو بجلی کی بلی کوئی نہیں ہے سورتیال ہے کہ ایک ہنڈی بنانے کی نہیں ہے جو اشیاء آپ کو بنیادی چاہیے وہ چار چار سو روپے کلو ہو چکی ہیں کیا بھارت سے منگانے سے یہ سستہ ہو جائے گا اور نہ منگانے سے یہ اور بڑے گا کیا آپ کو لگتا ہے سلالی صاحب سستہ تو یہ ضرور ہو جائے انڈیا میں آپ کو آکے پیسے دیتے ہیں کہ سور پہ لگاؤ اور ریورس میٹر لگا کے دیتے ہیں کہ جو بجلی بڑھ جائے اور پھر یار شرم سے ڈوب مرو یہ انڈیا یہاں پہ انڈیا چند کلو میٹر دور تین سو یونٹ جو ہے وہ فری میں دے رہے ہیں اور تقریباً جو انڈین پنجاب ہے وہاں کے اسی فیصد لوگوں کا کوئی بل نہیں ہے بجلی کا اچھا انڈیا میں ہاں پہ اگر آپ بات کریں کہ میں نے سولو لینے نہیں ہے تو آپ کو بینکر آجاتا ہے یا میرے سے جو میں نے بات کرزے کی کیا کرزہ لینے اور حکومت سب سے نہیں دینے آج آپ نے مروایا ہے ہمیں حضور آپ کے آپ کی باہر کی جادادوں نے ہمیں مروایا ہے ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے اور آج بھی آپ سے کرتے ہیں ہمیں کوئی ڈکٹیٹر نہیں چاہیے آج آپ بڑے سیولائز بڑے پیارے پیارے سیولائز کیا بات ہوئی میری سون لیں آپ نے کہا جی بڑے مسئلیز مشرب آپ نے بات کی اپنا ایوب کی جو گروہ کی آپ کی بات کی نتیجہ نکلا سیمیٹی وان میں فیفٹی وان پرسنٹ پاکستانی نے کہا ہم پاکستانی نہیں ہیں بنگلہ دیش آپ کا بن گیا ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا جیسی ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور شیئر جرور کریے گا کیونکہ آپ کے سپورٹ ہی ہمیں جرورت ہے پھر ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو میں جیسی ویڈیو میں